کیوں دور جا کے سو گئی ہے ماں اس وقت سارے گھر کی امدردیاں اس فاطمہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ ہیں تو تو اس میں شامل ہو جا نا ورنہ سب تیرے خلاف ہو جائیں گے انچت سرا دھیان سے اوپر دے کوئی سنتو نہیں کوئی نہیں نہیں بینی یہ غلط ہے بچی کا نام میں رکھوں گی بلکہ میں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا کیا نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا شہرزاد میں تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ آپ کو یاد نہ آئے بھئی شہرزاد مشکل نام ہے بھئی ہم اپنی پوتی کا نام رکھیں گے رامین پہلے اپنے پوتوں کے نام بھی آپ نے رکھے تھے اب پوتی کا نام میں رکھوں گی بھئی تو یہ روایہ کو برقرار رکھے نا نام ہمیشہ ہم رکھا کرتے ہیں اب بھی ہم رکھ رہے ہیں رامین کتا پیارا نا کیا ہو رہا بھئی کس بار پہ بحث چلو یاد دوسر کی تم خود پوچھ لیں ان سے کیا ہوا بابا بس بیٹا پوتی کا نام فائنل کرنا تھا سو کر دیا ہم نے رامین یعنی خوشی دینے والی اچھا بیٹا اب نام تو فائنل ہو گیا اب بچی کے اقیقے کا انتظام کرو چلیز وہ تو ٹھیک ہے بابا لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر فاطمہ کے مامو مانی یہاں پاکستان آ جائے تو تب کر لیں گے ہم اقیقا ہاں یہ بھی مناسب ہے بلکل ٹھیک اچھا بیٹا اس بات پر آپ ہمیں اچھی سی چائے پیلا دے بس ٹھیک ہے چائے تو میں بنا لیتی ہوں لیکن اوپر نہیں لے کر رہوں گے نیچے آکے پینی پڑی گی آپ کی یہ بات مانی جا سکتی ہے تو پھر آجو یہ چلی آو بیٹا چائے پیتے ہیں اسلام علیکم فاطمہ بھابی آرے نمرا آؤ میں رامین کو دیکھنے آئی تھی تم نے بھی تک رامین کو دیکھا نہیں نہیں صبح سے میں نے کہا دیکھا ہے ابھی دیکھنے آئی تھی سے کتی پیاری ہے یہ کتی بڑی پڑی آنکھیں صحیح ہی گنگاریں سب گھر والے ویسے اس کا رنگ روپ ایسا ہے کہ آپ لوگ کی بیٹی نہیں رکھتی کہیں سے ماشا اللہ نمرا ماشا اللہ کہو بچوں کا خون ہلکا ہوتا ہے انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے مطلب اب ہماری نظر بھی لگے گی میرا کہنے کے بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے خیر یہ دس ہزار روپے رامین کی مو دکھائی نہیں نہیں نمرا یہ بہت زیادہ ہے اس رسم کے لیے سو دو سو بہت ہوتے ہیں اچھا صرف سو دو سو دانیال کی باری آپ لوگ انہیں کتنے دیئے تھے کچھ یاد نہیں لیکن مجھے یاد ہے ہمارے ہاراں رقم ڈبل کر کے دی جاتی ہے یہ رکھ لیجے بھابی میں رامین کو لے جاؤ ہاں لے جو لیکن کہاں لے کے جاؤ گی وہ ریحان کہہ رہے تھے کہ دانیال اور عدنان کے ساتھ اس کی پکچرز بنائیں گے پھر فیس بک پہ بھی ڈالیں گے لے جاؤ بھابی ہاں مگر تینک یوں نمرا میری بات کہاں لے گیا رامین کو کیا سمجھتی ہو کہ بیٹی پیدا کر کے تم نے اس گھر پہ کب سا کر لیا بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری کیونکہ نمرا نے ہارنا نہیں سیکھا اپنی خوشیوں کا ماتب بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ فاطمہ موسیقی نمرا 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 رامین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ یہ رو رہی تھی تو پہتما بھابی نے مجھے کہ اس کو سمبھال لو تو میں نے پاکڑ لیا بڑی بات ہے کیا مچہ اپنے بچے تو سمبھال لو رو لائن فاتمہ 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 جی جی یوسف ایتی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں کہاں گوئی ہوئی ہے آپ کیا ہو رہا تھا کچھ نہیں وہ میں میں سوچی یوسف کے ابھی رامین چھوٹی ہے سب اسے بہت پیار کرتے ہیں میں چاہتی ہوں جب یہ بڑی ہو اسے کوئی پریشانی میرا مطلب ہے کوئی مالی پریشانی نہ ہو کیا مطلب اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروبار ہے مالی پریشانی کیوں ہوگی وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا یوسف میں سوچ رہی ہوں کہ آپ رامین کے لئے انشورنس پالیسی لے لیں انشورنس ہاں بس میری خواہش ہے میں چاہتی ہوں کہ رامین کو زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی پریشانی نہ ہو کمی نہ ہو چاہ چاہ اوکے اوکے بابا اوکے صبح صبح اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بلکہ میں آج ہی مینجر سے کہہ دوں گا کہ وہ رامین کے نام کی ایک پولیسی کھلوا دے اور خوش ہاں بھئی کیا ہو رہا کام کر رہی ہوں ارے یہ کام چھوڑ کوئی بڑا کام کر امجد تو مجھے زیادہ ورخلایا مت کر تیری انہی باتوں کی وجہ سے نا تیری انہی باتوں کی وجہ سے میں رات کو اس رامین کو سیڑھیوں سے دیچے پھیکنے والی تھی کیا کیا بک رہی ہے صحیح کیا رہی ہے اگر مجھے ریحان نہیں بلاتے تو واہ بھئی واہ اگر تجھے ریحان بھئی آواز نہ دیتے تو تو اس پچھاری بچی کو پھینگ لیتی نیچے تیرا بھائی تجھے اس گھر حکمرانی دلانا چاہتا ہے اور تو اس بچی کا قتل کر کے پاس ہی چڑھنا چاہتی ہے سمجھ میں نہیں آیا حسول مجھ کو تو میں کس لیے ہوں کس ملز کی دوا ہوں میں کیوں بغیرتوں کی طرح پڑھاؤں اس گھر میں میں تیرے لیے اپنی بہن کے لیے کہ اس کے قدم اس گھر میں مضبوط ہو سکے اور تو اچھا مجھے معاف کر دے مجھے پتہ ہے میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے میری ہی عقل پہ پردے پڑ گیتے اچھا اب اس طرح کی باتیں مت کر سوچتے ہیں کچھ کیسے بھی ہم دونوں بہن بھائیوں کی عقل ایک طرف اور اس سارے گھر کی عقل ایک طرف ہے اور گرم گرم کھانے سے نا مو جل جاتا ہے اس گھر میں تیری حکومت آہستہ آہستہ ہی ہوگی ابھی دو تین سال ویٹ کر سلمان یہ کیا کر رہا ہاں کس سے کہہ تمہیں میرے کمرے میں آنے کے لیے کس نے کہا یہ ڈراؤ چھینے کے لیے تلویز تفہو یہاں سے اور تم لگ بھی نا سلمان سلمان اس کے چکر میں آنکے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہو کیا بات ہے نیملا کیوں ڈانٹ رہی ہو بچوں کو آنٹی جب میں بچوں کو کچھ کہہ رہی ہوا کروں تو بیچ میں مت آیا کریں فاتمہ بھابی کے بچے تو بگڑ ہی گئے میں اپنے بچوں کو نہیں بگڑھنا چاہتی لیکن بیٹا دوسری فیکٹری کھولنے سے پہلے تمہیں اپنے کلائنٹس بڑھانے ہوں گے بابا کلائنٹس بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے آج کل پروپٹی کی قیمتیں بہت ڈاؤن ہیں میں اس لیے تو آپ لوگوں کو فورس کر رہا ہوں لیکن رہان دوسری فیکٹری کھولنے کے لیے ہمیں انویسمنٹ کی ضرورت ہوگی کیا بات ہے رہان تمہارے بچوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کیا وہ امی تمہاری بیوی کو بہت برا لگتا ہے میں ذرا سی بھی بچوں کی طرف داری کرنے لگوں تو رہنے دو ویگم بھئی وہ ماں ہے جس طرح چاہے اپنے بچوں کی تربیت کریں نہیں بابا ہم ہی صحیح کہہ رہی ہیں نمرہ آج کل بہت سختی کری ہے بچوں پر بس ایک فاطمہ بھا بھی ہیں جو کمپیر نہیں کرو رہے ہیں تمہیں پتا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے نمرہ اور زیادہ تلخ ہو جائے گا میں صحیح بات کر رہا ہوں یوسف بھائی ڈرتا نہیں ہوں اس سے اچھا اچھا اب تم لڑنے نا بیٹھ جانا اس سے بیگم تمہیں بھی اب تک نمرہ کے مزاج کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا بھائی یہ روز روز کی چک چک سے زندگی میں مزہ باقی نہیں رہتا مجھے کوئی شوق نہیں ہے شور بچانے کا اسے تو بس بہانہ چاہیے ہمیں اب بے فکر ہو جائے میں بس رہنے دو ہماری تو جیسے تیسے گزرنی تھی گزر گئی اللہ تم پر رحم کرے سیبن تم نے اپنی بڑی بیٹیوں کی شادی بھی خود ہی کروائی تھی نا اور نہیں تو کیا میرے میاں کو تو کمانے کی عادت ہی نہیں رہی کبھی پتہ نہیں ایسے مردوں کو عورتیں کہاں سے مل جاتی ہیں ہمارے ہی یہاں سے ملتی ہیں اور کون دے گا انہیں کیوں تم لوگ شادی سے پہلے پوچھتے نہیں ہوں کہ لڑکا کوئی کام عام کرتا بھی ہے کے نہیں اتنا سوچنے کا وقت ہی کام ملتا ہے آپ جھکو تو بیٹی جوان تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی کتنے سال کی ہے اٹھارہ سال کی ہو جائے گی مہینے دو مہینے ہو اس کے کہیں شادی وادی کا کچھ سوچ ہے کرنی ہے ابھی ہاں میرے بھائی کے دوست کا بیٹا ہے بہت اچھا لڑکا ہے میٹرک پاس ہے اور ایک بڑے دفتر میں کام بھی کرتا ہے تمہاری بیٹی شادی کرنا چاہا بھی رہی ہے کے نہیں ہاں جی بس میرے پاس پیسے کچھ اور ہو جائیں تو تم فکر نہ کرو میں یوسف سے بات کرتے ہیں اللہ خوش رکھے فاطمہ باجی آپ کو پچیس ہزار اگر ایڈوانس ہو جائیں تو آہستہ آہستہ کر کے اتار دوں گی اچھا تم پریشان نہ ہو میں آج ہی یوسف سے بات کرتے ہوں اللہ نصیب اچھا کرے آپ کے بچوں کا رامین بیٹی اور سلمان بیٹے پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے اچھا تب ہی میں کہوں کہ ریحان پہ دوسری فیکٹری بنانے کا بھوت کیسے سوار ہو گیا اس بھوت کا نام امجد ہے پر تُو نے یہ کیا کیسے ریحان کو بوتل میں کیسے اتارا کیسے منایا ہونے کیسے نہ مانتے بھائی اونچے اونچے ہوای قلعے بنائے اور چڑھا دیا بھائی صاحب کو منار پہ اوہ بھائی ذرا دھیان سے میرے میاں ہیں وہ کہیں گرامت دینا ہونے ارے کیسی باتیں کر رہی ہے بھلا میرے ہوتے میرے بہنوئی کو کچھ ہو سکتا ہے اور فیسے بھی یہ میں تم دونوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں سرا سوچ کل کلا کو سلطان صاحب لڑک گئے تو اے فیکٹری تو چلی جائے گی نا یوسف آئی کے حصے میں اور اے ہان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے ہاں یہ ہی تو سمجھا رہا ہوں تُو نے ناشتہ نہیں کیا نا بھی تک ہرے کہاں اچھے جلو میں تیلی فرنچ ٹوز بنا کے لاتی ہوں بات سن وہ فرنچ ٹوز پہ نہ ذرا سٹوبری جیم لگا دی سٹوبری جیم لگا دو ایت لو گاؤں گی تجھے بڑے گھر میں آگیا اب خودے سے باہر آجا سٹوبری جیم لگا دی خودے میں کب کھایا تا سٹوبری جیم یوسف پیٹا دوے کی پارٹی کا کیا ہوا وہ اپنا کپڑا دیں گے نا ہمیں جی بابا ان سے بات تو چل رہی ہے لیکن ان سے جا کر ملنا بہت ضروری ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ان کا جو کپڑا ہے تو کس کالیٹی پر دیر کس بات کی ہے جاؤ دو بھئی ان سے ڈیل کرو مجھے لگتا ہے کہ پارٹی اچھی ہے اگر ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہو گئی تو ہمیں اچھا خاصا فائدہ ہوگا بابا میں چلا تو جاؤں لیکن یہاں کام بہت ہے بابا میں چلا جاتا ہوں تو بھئی کی ڈیل لوگ کرلوں گا ویسے بھی عزیز صاحب نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک نئی پارٹی ڈونڈی ہے ان کے کپڑوں کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور قیمت بھی کم اگر ہم یہ ڈیل لوگ کریں کہتے ہو یوسف میرے خال سے ریحان ٹھیک کہہ رہا ہے بابا ایسے کرتے ہیں کہ ریحان کو بھیج دیتے ہیں اور میں یہاں کا سارا کام سبھال لوں گا اوکے پھر تم تیاری کرو دوبائی جانے کی اور یوسف تم یہاں کا کام دیکھو گے فیکٹری کا بھی اور آفیس کا بھی اور تم یوں کرو کہ ہمجد کو بھی اپنے ساتھ ملا لوں ارے نمرا بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو آؤ تینکیو بیٹا جیتی رہے تینکیو میں بھی دیکھتا ہوں کہ مان کیسے بہا جا کیوں دور جا کے سو گئی ہے مان نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے پرسوں کا یہ ہے جیو کہانی